کیا حال ہے جی آپ کا ٹھیک ہے خیریت سے ہیں سب احباب لائیو question answer کا سیشن جو نہیں میں شروع کر رہا ہوں ابھی تو تمام احباب جو ہیں وہ اس کو ذرا غور سے سنیں انشاءاللہ اچھا جی یہ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ slow connection ہے ابھی اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جنوں کا انتظامی مسئلہ کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون کہ جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے کس کے لئے بیدا کیا ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے جب اللہ نے یہ کہا دیا ہے تو پھر انتظامی معاملات اگر انسانوں کے اندر موجود ہیں یعنی خاندانی مسائل خاندانی معاملات عبادات کے معاملات رشتہ داریوں کے معاملات اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کے معاملات تو ہر چیز میں جب وہ ان کے مسائل موجود ہیں تو ہمارے انتظامی مسائل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ان کے بھی انتظامی مسائل ہوتے ہیں کہ کس جادوگر کے ساتھ کام کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے کس کو جو ہماری شرائط پوری کرے گا اس کے ساتھ ہم نے عملیات کا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ انتظامی معاملہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا جو ہے نا وہ ایک سوال تھا کہ میری مدد کریں میری شادی کو دست ماہ ہوئے ہیں میرے بیوی میں شدید اختلافات ہو گئے ہیں وہ مجھے میکے چھوڑ گئے ہیں تین ماہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے مجھے پلیز اس کا علاج بتائیں تو اس کا علاج میری بہن یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیوں والے معاملات کرے کہ صورت البقر اور صورت الرحمن اس پر دوام لیں اس کو مسلسل اس کو پڑھنا شروع کریں اور دوسرے نمبر پر اس حوالے سے آپ کو جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے مثلا نمازوں کی اپنی روٹین آپ کو ٹھیک کرنی ہوگی انشاءاللہ اچھا جی ایک سوال وہ آیا تھا میرے پاس یہاں پہ کہ جی اس کا بھی جواب میں دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں اچھا جی آپ اپنے سوالات بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ سوالات لکھیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کوئی راقی حامل کسی شریر جن کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جن کے قتل یا جل جانے کی کیا نشانی ہوتی کیونکہ جنات تو ہماری نظر سے اوجھل ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جل گیا ہے یا مر گیا ہے نمبر دو جنات میں سے راقی حضرات عاشق جنات کو قتل یا جلاتے کیوں نہیں جبکہ اس کی ان کی عذیت کا معاملہ جنات کی ہر قسم سے الگ ہوتا ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جن کو جلایا نہیں جا سکتا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کو جلایا جاتا ہے جو ہم آپ کے جن کو جلا دیں گے آپ کا جن جو نا وہ جل جائے گا اور ہم اس کو بوتل میں بند کر دیں گے آپ کے جن کو بوتل میں بند کر کے ہم جو نا وہ کہیں دور لے جائیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے اکثر عامل جو نا وہ جن یعنی ان کو وہ کہتے ہیں یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا جن ہم نے بوتل میں بند کر دیا اب آپ اس بوتل کو جا کے اپنے گھر کے کسی کونے میں یا کسی جگہ پہ کسی مطلب وران جگہ پہ جا کے اس کو کھڑا کھو دیں اور اس کو دفن کر دیں اسی طرح ہی جیسے انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ جن تو خیر اس میں نظر نہیں آتا وہ بچارے صرف بوتل کو بند کر کے جو نا وہ تو وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے دیکھیں امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ شیخ یہ مسائل یہ معاملات بہت سمجھنے والے ہیں میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ میں نے ایک بھیڑگیہ کو دیکھا اس کی جو بہت ساری اس کی نا یعنی ذات المعاد کے اندر اس کی دلائل جو نا وہ بہت سارے موجود ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملا تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ایک بھیڑیے کو دیکھا ہے وہ بھیڑیا جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے یعنی کسی فصل کے اندر ہے اور وہ فصل کے اندر جا کے کیا کر رہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر جو نا وہ حملہ کر رہا ہے اور وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں یعنی وہاں پہ کچھ تھا لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا تھا جلیل کلندری یہ میں نے انتظامی معاملے کا نا سٹارٹنگ میں میں نے اس کا جواب دے دیا جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی نا تو آپ نے شروع سے پھر یہ ویڈیو دیکھنی ہے میں نے اس کا تفصیلی جواب میں نے دے دیا اس کا ٹھیک ہے اچھا تو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ وہ بھیڑیا جو ہے وہ جنات کو کھا رہا تھا یعنی ان کو قتل کر رہا تھا تو جنات جس طرح انسان جو ہے وہ اس کو فوت ہونے کے بعد دفن کیا جاتا ہے اور اس کی روح نکلتی ہے بلکل اسی طرح جنات کی بھی روح نکلنے کے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بہت سارے موجود ہیں وہ کس طرح سے کہ جب ہم نے مریض کے اوپر آیات الجان آیات الحسد آیات الحرق یا آیات آیات الحسون یہ والی آیات ہم نے اس کے اوپر تلاوت کی سبحان اللہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ جن کو مار پڑ رہی ہے یا کون مار رہا ہے اسے لیکن جیسے جیسے ہم وہ آیات کا تقرار کرتے ہیں اس مریض کے اوپر تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے وہ شخص یا اس کے اندر جو چیز موجود ہے کبھی اس کے پیٹ میں در شروع ہو جائے گا کبھی ٹانگو میں در شروع ہو جائے گا کبھی سر میں در شروع ہو جائے گا تو یہ چیزیں اس کے سامنے جو نا وہ یعنی وہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی اچھا پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ جنات ہماری نظر سے اوچھل ہیں یہ کیسے مار ہوں گا جل گیا یا مر گیا اچھا جی اس کی جو سب سے اچھی جو دلیل ہے نا وہ اس کے قتل ہونے کی اس کے جسم کے اندر وہ اس کے موں سے بلڈ کا آنا ہے یا بہت زیادہ اس کا یورن اس کا پاس ہونا ہے یا اس کو فوراں پخانا آ جائے گا یا اس کی ہوا خارج ہوگی بہت زیادہ عام حالات کی طرح نہیں عام روٹین سے ہٹ کے اس کی ہوا خارج ہوگی پیٹ میں اس کے شدید درد ہونے لگے گا پشاب کی اتنی زیادہ کسرت ہوگی کہ وہ پشاب اس کے جسم سے خارج ہوگا اور پھر اسی طرح سبحان اللہ العظیم وہ بحمد اسی طرح اچھا اس کے بعد نکاہت بہت ہوگی اسے جسم میں بہت شدید درد رہنے لگ جائے گا تو یہ ساری کیفیات جب آپ کسی شخص کے اندر محسوس کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے اندر وہ چیز قتل ہو گئی ہے وہ اس کے جسم کو اس نے ترک کر دیا اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ اس کے جسم کے اندر خون کی صورت میں بلڈ کی صورت میں اس کے موں سے وہ اخراج ہوگا اس کا اچھا جی اسی بھائی نے دوسرا سوال کیا ہے ہنزلہ بھائی نے کہ جنات میں سے راقی حضرات عاشق جنات کو قتل یا جلاتے کیوں نہیں جبکہ ان کی عذیت کا معاملہ جنات کی ہر قسم سے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جنات دیکھیں عاشق جن جو ہے وہ کسی بھی مریض کے اندر یا مریضہ کے اندر رہتے ہوئے اس کی جسم کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اب وہ اس کے جسم میں خاص طور پہ نمازوں کے عقات میں بہت کمزوری محسوس کرتا ہے ایسا مریض نمازوں کے عقات میں اس کی کیفیت بہت کمزور ہوتی ہے عبادات کے عقات میں اس کی کیفیت بہت کمزور ہوتی ہے خاص طور پہ صدقہ اور خیرات کے معاملات میں اس کی کیفیت بہت کمزور ہوتی ہے تو ایسی کیفیت میں اس کو یعنی وہ مریض اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بہت زیادہ کمزور کر سکتا ہے بہت زیادہ اس کے جسم کے اندر سے اس کیفیت کو ختم کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کو اگر اس کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالی اس کو مزید تقویت دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر محنت کرے اور وہ اس کو اپنی جسم سے نکال دے اور اس کی تاثیر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ ان کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا نبی علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا کہ اس جادو کا اثر جو ہے وہ نکال لیا گیا تھا کونے میں سے حضرت علی کے ذریعے سے اس کو نکالا اس کنگی کے بالوں کو اور جو گرہ لگی تھی اس کو کھول دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زائل ہو گیا لیکن اس کا اثر جو تھا اس کے اثرات یعنی اس نے اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اثرات جو ہیں وہ لمبے ٹائم تک یعنی چھے مہینے تک کم از کم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برقرار رہے تھے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر دیا تھا اور وہ ان کی جو قیفیت ہے وہ ختم ہو چکی تھی اس لیے عاشق جن کا جو معاملہ ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ عذیت دینے والا ہے بہت زیادہ عذیت دینے والا ہے اس عذیت کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بتائے گئے علاج کو اس پر دوام لینا اس پر دوام حاصل کرنا اس کو مستقل اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا یہ آپ کی اس مریض کی یہ ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جادو جنات سے نجات موکلات کا کیا معنی موکلات کیا معنی رکھتا ہے موکلات یعنی موکل سے مراد یہ ہے کہ وہ جن جو آپ کی یعنی خدام السحر خدام الساحر جادو گر کی جو جادو گر کی خدمات کرنے والے جادو گر کی خدمت کرنے والے جو ہوتے ہیں ساحر کے ساتھ جنات جو ان کی فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے یعنی شیاطین کی عبادات یا کرتے ہوئے انہوں نے اس کیفیات کو اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اچھا جی موکلات کا کیا معنی ہے حافظ سلام مولانا کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ اور عبدالباسل صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خرید سے اللہ آپ کو برکت دے جزائے خیر دے انشاءاللہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں بیر بیر نماء کوئی بڑا انسان دیکھا ہے تعبیر بتا دیں جی بیر نماء انسان اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو وہ اس کا تعلق آپ کے اس یعنی قرین کے ساتھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور سبحان اللہ اس کا تعلق آپ کے اس قرین کے ساتھ کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جتنا بڑا اس نے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی تکلیف یا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے تو اس لیے صورت قاف اور صورت محمد یہ دو صورتیں جو ہے نا وہ ضرور تلاوت کیا کریں السلام علیکم ام عمر آپ نے لکھا جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی میں جن حاضر ہو جائے تو اس کی زبان نہ چلے مگر اس کا ذہن کام کر رہا ہو مطلب وہ کہے کہ جو جو کہا جو جو ہوا مجھے سب سنائی دیا لیکن وہ بات نہیں کر سکا اس کا تعلق بھی آپ کے اس حمزات کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی قرین کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ قرین آپ کی زبان کو پکڑ لیتا ہے آپ بول نہیں باتیں ہیں لیکن سب کچھ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہر مریض کی کیفیت دوسرے مریض سے مختلف ہوتی ہے ہر شخص کی کیفیت دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ساری کیفیات سارے مریض ایک جیسی کیفیت نہیں رکھتے اس لیے اگر ایسی کیفیت جس میں مطلب اس شخص کے ساتھ اس طرح کی معاملات ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ سورت البقرہ یعنی آخری سورت بقرہ کی آخری آیات سورت الرحمن سورت دخان یہ پوری پوری سورتیں سورت الرحمن سورت دخان سورت صحفات یہ پوری پوری سورتیں پڑھ کے پانی بے دم کر کے وہ مستقل جو ہے نا وہ پیئے پھر جا کے اس کا قرین جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ کسی ماہر راقی سے رقیہ کروائے بیدن اللہ اس کا معاملہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ احمد صابر ماشاءاللہ تبارک اللہ جی اچھا جی حافظ فیصل نے لکھا ہے سر میں لاہور سے ہوں میرے بھائی کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کافی جگہ سے علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ابھی تک آپ کا دم اور رقیہ بھی سناتے ہیں لیکن وہ مکلیر نہیں ہوا سب سے پہلے حافظ فیصل بھائی مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے بھائی کا یہ سارا معاملہ ہے تو کیا آپ نے اپنے بھائی کو اس کا جو اکیقہ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر اکیقہ ہو گیا ہے تو پھر علاج میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا یہ اکیقہ نہیں ہوا تو اکیقہ کریں اور اگر یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس کو جب انشاءاللہ میں پاکستان واپس آؤں تو پھر آپ ان کو ہمارے پاس لے کے آئیں لائیو اس کو میں دیکھوں گا انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے اس کو اور پھر جو بھی کیفیات ہوں گی پھر آپ کو انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے اچھا جی میرے بھائی کو ایک سال ٹھیک ہے جی آپ کا سوال آپ کا جواب ہو گیا جی اچھا جی سبرینہ گڑیا میرے حضبن ایک مہینے سے بیمار ہیں آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہاں جی ان کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ انہیں آیات الشفہ یوٹیوب پہ جا کے آیات الشفہ نکالیں وہ آپ انہیں سنائیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ٹھیک نہیں تو میں آپ کو اس کی جو تفصیل ہے اس کی وہ جو ویڈیو ہے یعنی اس کا جو پی ڈیو فائل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ میرے فیس بک پہ جائیں گے پیج پہ تو میرا نمبر وہاں پہ موجود ہے ویڈس اپ کا ویڈس اپ پہ مجھے اس پہ آپ مجھے میسج کر دیں میں آپ کو اس کی آیات الشفہ کی جو تفصیل ہے وہ میں بھیج دیتا ہوں پانی پہ دم کر کے پہلے پانی انہیں پلانا ہے پھر وہ پانی آپ نے یعنی پہلے پانی رقیہ کرنا ہے پھر وہ پانی تھوڑا سر پہ ڈالیں پھر چہرے پہ لگائیں پھر وہ پانی ان کو پلا دیں اچھا جی امی عبید اللہ بہت عرصے بعد لائیو پروگرام کیا ہے جی وقت بہت کم ملتا ہے آج میرے پاس وقت موجود تھا الحمدللہ یہاں سعودی عرب آنے کے بعد جو نا وہ وقت تھوڑا مل جاتا ہے بیٹھنے کا باتچیت کرنے کا تو اس لیے جو نا پاکستان میں موجود ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ مصروفیات کیسی ہوتی ہیں اس لیے پاکستان میں لائیو جو نا وہ سیشن کرنے کا بڑا مشکل ہے اور دوسرا ہمارا جو بیسمنٹ ہے جہاں پہ ہم رکیہ کے سیشن کرتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے بہت کم انٹرنیٹ جو نا اچھا جی گڑیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر جادو کروایا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ یہ میں اس کے اوپر ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہی ہو چونکہ بیماری جو ہے نا وہ دوائیوں سے ختم ہونا بیمار شخص کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماریوں دوائیوں سے ٹھیک ہو گیا اگر وہ دوائیوں سے بیمار شخص دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو یا ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو رقیہ سے علاج کی طرف اس کو آنا چاہیے رقیہ سے علاج بہت زندگی کا اس کو حصہ بنائیں اور ایک اور چیز آدم ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں پھر ہمارا جو ہے نا وہ نماز کا بھی ٹائم ہونے لگا ہے آخری بات میں کرنے لگا ہوں ٹائم کتنا ہو گیا جی اوہ سیشن کیا کروں گا تو بیس منٹ سے زیادہ سیشن میرے لئے مشکل ہوتا ہے میں انشاءاللہ پھر کروں گا انشاءاللہ اچھا جی ایک شخص نے مجھے یہ لکھا ہے کہ عاشق جنات نہیں ہوتے عاشق جنات کچھ نہیں کرتے عثمان یزمانی صاحب ہیں کوئی فیصلہ باد سائیڈ کے یزمان منڈی تو بہاولپور میں ہے لیکن وہ عثمان یزمانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو عاشق جنات وہ نہیں ہوتے تو اس کے اوپر بہت ساری ان کو کلیریٹی کی ضرورت ہے ان کو علم کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں بہت صاحب علم ہوں یا میرے پاس بہت ڈھیر انڈھیر علم جو جمع ہو گیا ہے اور میں اس کے اوپر سبحان اللہ میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ بھئی مجھے اس کے اوپر بہت فخر ہے میں تو اللہ تعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنا بھی علم ہے اللہ ہم اس کو حاصل کرتے رہیں ہمیشہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ علم کے اعتبار سے بھی آتا ہے اگر زندگی کے اعتبار سے اتار چڑھاؤ آتا ہے تو علم کے اعتبار سے بھی ضرور آتا ہے تو عاشق جن کے حوالے سے میں اس کے اوپر اب کیا کہوں نے قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ خیقہ جی وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتًا وہ لوگ جنہوں نے فحاشی کے کام کیے اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا سبحان اللہ اس حالت میں شیطان کا انسان کے اوپر مسلط ہونا کیا اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ یہ کہا ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر ظلم کرو ایسی قیفیت اسی شخص کے اوپر مسلط ہوگی جس کے ساتھ عاشق جن یا فحاشی اور عریانی کی طرف لے جانے والے معاملات زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں بڑی تفصیلی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں گا بہرحال ایک اور میں آپ کو یہ بتا دوں بھائیوں کو اور تمام ناظرین کو کہ آپ انشاءاللہ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں اللہ کو جزائے خیر دے جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرنے والے عامل سے علاج کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے وہ ایک تو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور دوسرا وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کی مدد کو چھوڑ کے اس نے جنات اور شیاطین کی مدد لی ہے جو سرسر انسان کو سوائے گمراہی اور سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا دیں اور کچھ نہیں کرتے یہ میرا یقین ہے جنات کی باتوں کے اوپر سب سے زیادہ یقین کرنے والا بھی شخص جو ہے وہ دجال کی ایک قسم ہے تو ام عمر میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دی تھا غالباً مجھے بھی جواب دے دیں پلیز آپ کو جواب میں نے دیا جب جن حاضر ہو رقیہ سے تو کیا انسان کو اپنا کہا سنا یاد رہتا ہے یا اس کا لا علم ہونا ضروری ہے نہیں اس کا لا علم ہونا ضروری نہیں ہے سو میں سے جو میرا تجربہ ہے میں اپنے تجربات بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے سو میں سے اسی فیصد لوگوں کو وہ لا علم ہوتے ہیں اسی فیصد لوگ لا علم ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا صرف غالباً بیس فیصد لوگ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی کیفیت کیا تھی لیکن وہ بے قابل یعنی اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے اس دوران ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ قرین اور حمزاد کی آیات آیات القرین کا جو رقیہ ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسی کیفیت میں اس مریض کے اوپر الحمدللہ میرا اس کے اوپر تجربہ بہت مضبوط رہا ہے کہ ایسی کیفیت میں اس شخص کے اوپر آیات القرین پڑھیں آیات القرین جب آیات القرین آپ پڑھیں گے تو اللہ کی فضل سے اس کی جو کیفیات ہیں وہ بہت واضح ہو کہ آپ کے سامنے آئے ہیں انشاءاللہ احمد سابر میرا سوال جی احمد سابر آپ کا کیا سوال تھا سوال آپ کا نیچے نہ چلا گیا ہو احمد سابر احمد سابر آپ کا سوال جو نہ وہ مجھے مل نہیں رہا کیا جانور کو بھی نظر لگ جاتی ہے بالکل لگ جاتی ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو نظر بد نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈی پہ چڑھا دیتی ہے یہ صحیح حدیث ہے العین حق نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیہ پہ اونٹ کو ہنڈیہ پہ چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زبا کر دیا جاتا ہے اس کو ایسی گندی نظر لگتی ہے میرا آنکھوں دیکھا واقعہ موجود ہے کہ مال روڈ لاہور میں ہم موجود تھے ایک جگہ پہ تو سبحان اللہ ہم نے وہ دیکھا کہ اس اس کو جو ہے نا وہ ایک بیل تھا بکرائی دی ہی تھی آج کل بہت سارے جانور آئیں گے سڑکوں پر لوگ شوخی ہم آ رہیں گے لوگ ان کو لے کے جائیں گے دکھائیں گے ان کو کہ یہ دیکھیں ہم نے ڈھائی لاکھ کا دو لاکھ کا پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ کا ہم نے جانور خریدیا تو ایک منہ جی ایس سوالات اچھا جی تو ان کو بقاعدہ جو ہے نا وہ یہ میں نے اس جانور کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے ہوئے دیکھا ہے روڈ کے اوپر جانور بڑا قیمتی تھا سبحاناللہ بیل تھا بڑا خوبصورت اور لوگ اس کو دیکھ کے واہ واہ ماشاءاللہ 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 تو خیر ہم ہی پڑھ رہے تھے مجھے تو صرف اتنا پتا ہے تو باقی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ واہ کیا جانور ہے زبردست ہے جی بڑا خوبصورت جانور دس پندرہ منٹ کے اندر میں نے اس جانور کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا ہے مال روڈ کے اوپر اچھا جی سوالات آپ کے لیٹ آ رہے ہیں اور میرے پاس ٹائم کم ہے پھر نماز کے لیے جانا ہے ہنزلہ رحمان میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے پورے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہوا ہے آپ ذرا دیکھ لی گئے انشاءاللہ میرے ساتھ ایسا میرے ساتھ ایسا ہوا رقیہ سے جن آیا مجھ پہ تو مگر بول نہیں سکی راقی نے کہا کہ یہ ڈراما کر رہی ہے ایسے راقیوں کو میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے راقیوں کو ان کی تربیت کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ بناوں کہ ایک تو کم علم ہے واللہ العظیم کم علم ہے دوسرا لوگوں کے متعلق ان کی آراب بہت غلط ہو جاتی ہیں نمبر تین وہ لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے احساسات کے ساتھ بہت زیادہ وہ کھیلتے ہیں ان کی قیفیات کو چونکہ وہ نہیں سمجھتے اس لیے راقی کا علوم نفسیات کا بھی ہونا اس کے پاس بہت ضروری ہے اگر کسی راقی کے پاس دم کرنے والے کے پاس چار علوم نہیں ہے تو وہ راقی نہیں بن سکتا نمبر ایک قرآن اور حدیث قرآن اور سنت کے مطابق علوم کا جاننا اس کا ضروری نمبر دو علوم نفس یعنی نفسیاتی علوم اس کے بارے میں اس کا جاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے جذبات اور قیفیات اور احساسات کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے نمبر تین اس کے پاس لوگوں کو ڈیل کرنے کا ہاو ٹو ڈیل پیپل لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے نمبر چار طب اگر طب کا علم نہیں ہے اس کے پاس تو وہ راقی نہیں بن سکتا نمبر پانچ ایک اور علم ہے الحمدللہ وہ میں نے دوہ دار ساتھ میں یہی سعودی عرب سے میں نے اس کو سیکھا تھا تو وہ ہے علاج بالتدلیق اگر یہ چیزیں وہ نہیں جانتا تو وہ راقی کہلانے کے لائق نہیں ہے میرے نصدیق واللہ علم اچھا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آیات القرین کون سی ہیں سید مقتر احمد آپ مجھے واتس اپ پہ میرے میسج کر دیں انشاءاللہ طیب مہر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں جی ہماری آج لائیو پہ یا شاید میں ہی بڑے عرصے کے بعد آئے ہوں بلکل صحیح آپ ایسا کچھ کریں بعض راقیوں کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے ہم ان کے اوپر دیکھیں میں راقیوں کے اوپر تنقید میں بہت کم کرتا ہوں اول تو میں بہت کم کرتا ہوں اور اگر میرے میرے ہتھے کو چڑ جائے تو میں انشاءاللہ اللہ پھر اس کی پوری جو نا وہ تربیت کروں گا انشاءاللہ اس کو پورا سمجھاؤں گا کہ اللہ کے لئے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی کیفیات لوگوں کی معاملات احوال جانے بغیر کسی بھی قسم کا آپ جو نا وہ اپنا کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا کریں جب تک لوگوں کے معاملات کو صحیح سے جانچ نہ لیں تب تک آپ لوگوں کے بارے میں اپنے نتائج کو سٹ نہ کریں جزاک اللہ خیئر جادو جنات سے علاج نے آپ نے کیا لکھا ہے جی جنات کو جنات کو نکالتے تھے نکالتے وقت جنات کو کتنا سزائیں دے سکتے ہیں دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا یہ بہت بڑی سزا میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑی سزا کہ اس کو سو ڈنڈے مارے گئے اس شخص کو سو ڈنڈے کتنے سو ڈنڈے مارے گئے اور اس شخص کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو کتنے ڈنڈے بڑے ہیں لیکن اللہ کے لئے میں آپ کو یہ بتا یہ سجیس کروں گا کہ اس کو سزا دینے کے لئے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے میں نے آج تک سوٹی یا ڈنڈے کا استعمال میں نے نہیں کیا الحمدللہ مجھے یہ پتا ہے اللہ کی توفیق سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت میں جو ہے نا وہ بہت ہیوی قسم کا جو ہے نا وہ فائٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ مجھے یہ علم ہے کہ جسم کے کن کن حصوں میں یہ شیاطین بیٹھتے ہیں میں نے ان ان مکانات کو یعنی ان جگہوں کو میں نے پکڑنا ہے اور وہاں سے پکڑ کے پھر میں نے رقیہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اللہ آپ کو جزای خیر دے بہت شکریہ جی ام عمر آپ نے لکھا ہے جزا کر اللہ اگر ہم گھر خود رقیہ کریں جو کہ ہم اب کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بتائیں جو بہت مفید ہو سب سے مفید رقیہ سب سے مفید رقیہ گھر کے اندر آیات السکینہ اور آیات الشفاء آیات السکینہ آیات الشفاء اور پھر اسی طرح اگر گھر کے اندر عامر البیوت یعنی جنات جو گھروں میں ہوں تو پھر اس کے لیے پورا ایک پروسس ہے پورا تحسین المنزل کہ میں خود کرتا ہوں اکثر لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنا عراج خود بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے بس اس چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے دماغ کی کھڑکیوں کو اور دماغ کو کھول کے پھر ان چیزوں کو سمجھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ازائے خیر دے جی بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت جو ہے نا وہ میری جو باتیں ہیں ان کو سنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے استفادہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور میں طبع نبوی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تو آہستہ روزانہ کا ایک کلپ کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک کلپ جو ہے وہ ہے سردرد کا آسان علاج کیا ہے تو وہ میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں جی وٹس اپ کا نمبر میرا موجود ہے وٹس اپ پہ رابطہ کر لیجئے گے انشاءاللہ شیخ گزارش ہے کے مرید کے علاوہ فیصل آباد کی طرف بھی کوئی رقیہ سنٹر اوپن کریں فیصل آباد میں جو راقی ہیں 99 فیصد غلط ہیں علاج معالجہ کرتے ہیں یہ آپ کا احسان ہوگا فیصل آباد والوں پر حضرت رحمان بھائی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے میں آپ آن لائن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرا آپ سے وعدہ ہے جگہ کا تعین آپ کریں وقت کا تعین میں کروں گا میرے پاس اتنے وسائل ہو نا واللہ لظیم تو میں خود کروں لیکن چونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر بہت جلدی وہ نہیں آتے اس لیے جگہ کا تعین آپ کریں وقت کا تعین میں کروں گا اللہ آپ سب کو برکت دے بہت شکریہ یوسف شیخ جزاکم اللہ خیر نہیں جی اللہ آپ کو برکت دے کافی ٹائم میں نے آپ کا لے لیا ہے تیس ملٹ جو انہا وہ میں نے آپ کے آج لیے ہیں انشاءاللہ بذن اللہ پھر آئندہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ